اگر آپ کو ملے گی لیٹسٹ گاڑیوں کی افرمیشن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اگزاست گیس ری سرگلیشن اگزاست گیس ری سرگلیشن یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے اور جو ایجی آر جو ہے نا اگزاست منی پورٹ اور انلیڈ منی پورٹ کے درمیان میں لگا ہوتا ہے جیسا کہ یہ یہ لگا ہے اور اگزاست منی پورٹ یہ ہے اور انٹیج منی پورٹ یہ ہے یہ جیسے ہی انجن کے چیمبر کا ٹپریچر پچیس سو فائرن ہائٹ یا پچیس سو آرپیم انجن کی سپیڈ ہو جائے اس وقت یہ کام کرنا شروع کرتا ہے یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ کمپیسنٹ چیمبر کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور اکسیجن نقصان دے بنا نجل کر دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اور کمپیسنٹ چیمبر کا ٹپریچر ٹون کرنے کے لیے یہ اگزاست اور انگلٹ کے راستے میں ایک ایجی آر وار آگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پراٹل ہے پراٹل سے ائر ان ہو رہی ہے اور یہاں پہ لگا ہے انجنٹر اور یہاں سے ائر اور فیول بیجت ہوگے انجن کے انتر جا رہی ہے اور یہاں سے اگزاست کیس اوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جب اس کا کمپیسنٹ لانا ہو تو تھوڑی سی جو اگزاست کیس جو مقدار ہے وہ ایجی آر کی طرف جاتی ہے ایجی آر وار جیسے ہی کھوتا ہے تو وہی جو مقدار ہے تھوڑی سی وہ تازہ ایر جو میکچر کے ساتھ میکس ہو جاتی ہے اور اس میکچر کو پنسور کرتی ہے جیسے ہی میکچر پنسور ہوا تو ایجین کا ٹپریچر بھی ڈون ہو جائے گا اب یہ اس کی لگیشن بتائیے ایجاست کیلی سرکولیشن ایجی آر وار جہنہ وہ یہاں پہ لگا ہے ٹھیک ہے یہ ایجی آر پائپ ہے یہ شروع میں جب ایجی آر وار ایلیکٹیگل نہیں تھا کمپیوٹر اس کو مٹرول نہیں کرتا تھا تو انٹیک میں نہیں پوڑ کا جو ہے کیونک میں اس کی مدد سے اس کو پیوٹ کیا تھا اب یہ اکسیجن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مینشن بھی ہے اس سے بچنے کے لیے جو کمپیسن چیمبر کا ٹپریچر ہے وہ ڈون ڈکنا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ گراپ کی مدد سے بھی سمجھانے کی پوشش کیا ہے نیچے جو یہ چوزہ سو سو اٹھارہ سو یہ آر بیم کو شو کرتا ہے اور یہ جو اوپر ہے یہ پاور ایش بی کو زہر کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تیس پرسنٹ یہ جون کو تیس پرسنٹ انہوں نے شو کیا اس کے بعد اب یہ اس نے سوزہ پرسنٹ انہوں نے شو کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دور لوڑ تھا اور یہاں پہ جناب علی ایجی آر نے چلا دو آر بیم پہ کام کرنا شروع کیا جیسے ہی آر بیم بڑھتے گے ایجی آر نے کام بھی کرنا زیادہ شروع کیا اب یہاں پہ جب یہ تین ہزارت سے باتیسو آر بیم گوا اس کے بعد پھر باپس باندھو باگ کیونہ بڑھ گی سیڑ جو ہی نا ہی نمی اب یہ آپ کے سامنے رہی تھی دو ایجی آر ایک اول ہے ایک نیمہ جو پرانے ایجی آر والد تھے وہ چلائے جاتے تھے بیکیوم کی بدل سے یہ دیکھیں یہاں پہ بیکیوم بنتا تھا ملتا 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 تھا تکنالوجی آ چکی ہے اور یہ کمپیوٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے سٹیپر مورٹر ٹائپ ہے اس کے دوسرے پرانے ہی آر ایک جو بیکیوم کی بدل سے چلائے جاتا تھا یہاں پہ ویکیوم کریئٹ ہوتا تھا اس پائپ کے دریئے سے تو وہ ڈیاپمپ اوپر کی جانب پھینکا تھا اور اس کو راستہ ملتا تھا ایک ساست دیکھوں کو ملتا تھا ملتا تھا ملتا تھا ملتا تھا اب یہاں پہ ویکیوم پمپ لگا کے ایجی آر والد کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آئے کے لئے کام کرتا ہے یا نہیں یہ اس کو دوبار جانب اور یہاں پہ ویکیوم پمپ لگایا ہے یہ ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ چیک بھی کر رہا ہے جو بیکیوم ٹائپ ایجی آر والد ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بیکیوم بنا ٹھیک ہے اور یہ شپڑنگ ہے ٹھیک ہے یہ اوپر کو اس نے فورس لگا ہے ٹھیک ہے یہ ڈائر کام ہے یہ دیکھیں رپر ڈائر کام ہے یہ یہاں ہے ٹھیک ہے جب اس نے اوپر کو کہلو کہ فورس لگائی گی تو پھر یہ جو ٹیپرڈ پینٹل ہے یہ اوپر کو کہلو کہا ہے یہاں سے داخل ہوئی اور یہاں سے اوپر ہوئی یعنی کہ کہاں پہ گئی انلٹ مینی بورڈ میں تازہ اپنے مکسل میں شامل ہونے گئی جیسے ہی یہاں میں ویکیوم کام ہوا تو یہ سپرین نے واپس فورس لگائی تو یہ والا راستہ دہنا باندھ ہو گئے ٹھیک ہے یہ پچیس سو آدمی پہ اس نے آہا ہے ٹھیک ہے اس کی لوگیشن پہ آئی ہے یہ ایلٹ مینی ایمپورڈ اگزاز مینی پورڈ کے درمیان میں لگا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو پائپ ہے یہ پیکنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی لوگیشن بتائی ہے یہ دیکھیں کہ ٹربو چارچے یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے ٹربو چارچے کا کیا کام ہے کہ ایر جو زیادہ سے زیادہ انجین کی اپیشنسی پرپارمنس زیادہ آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور ایچی ایر باب جو ہے نا آپ کو بتا ہے کہ اگزاز مینی پورڈ کے درمیان میں لگا ہے یہاں سے اگزاز مبال سے نکلتی ہے اور یہ ناپے باب جا رہی ہے کہاں پہ ٹربو چارچے وہ ٹربو چارچے یہ جو اگزاز مبال ہے وہاں پہ بھوس کے ساتھ پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگزاز مبال باہر صداح میں کارک ہو رہی ہے جب یہ اگزاز کیا ہے تنکے پڑھوں میں بڑھے گی تو یہ گھومے گا اور یہ بھی ہے فریش ایر اس کے اندر داخل ہو گئی ادھر کے اس کو فورس پارٹی ہے یہ گھوم رہا ہے اور اس بھی اگزاز مبال بھی شاپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جب یہ ادھر سے اس بکڑھ کے ساتھ تو ایر کا درجہ رہ پڑھ جاتا ہے اس درجہ رہے کو دون کرنا ہے وہاں پہ انڈھر بھول ہے ٹھیک ہے یہاں سے اے ایر اندر داخل ہوتی ہے ہوتا ہے تو وہی ایر جو ہے نا واپس انجلی کے اندر ہے جب پچیس سوار پیم انجلی کی سپیوڈ ہوگی تو ایزی آر وال کھلے گا اگزاست گیس کی فولڈ اسی جو مقدار ہے وہ انجلیٹ میں ہی فولڈ میں جائے گی تازہ ایک مکشل کو بزور کرے گی تو یہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو اس کے مطلع والا فیوری یہاں والا سوچتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیسے نکلتی ہے وہ اچھے سے جلتی نہیں ہے اس کو دوبارہ جلانے کے لیے بہت جاتا ہے ایسا یہاں پہ فینامینا نہیں ہے وہ درست کہا ہے آپ پر سے تھوڑی سنگزار بھیجتے ہیں تاکہ تازہ یا کچھ مکشل کو کمکشل کیا جائے اور کپریچر جانا وہ کمپیسٹن چمر کا وہ ڈاؤن کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک سنگزار بھیجتے ہیں کہ اگزاز جیسے ہی نکلتی ہے یہ آتا ہے چیزی ڈیزل پارٹیکل فیلٹر اس کے بعد جنامیل اگزاز جیسے ایجی آر اس کے بعد جانے کے بعد انٹرکولر لگا ہے جب تربو چارجل سے تازہ چاہے گی تو وہ پڑھنے گا اسے در جارہ رسطہ زیادہ ہو جائے گا تاہر مکشور کو مکشور کو اس کا نفرشور لہنہی کے لیے ایڈرلل لگا ہے پڑھ ایڈرللل لگا ہے پڑھ 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 مکشور یہ دیکھیں اگزاز کیس کو بائی پاس کیا ہوگا ہے اگزاز کیس ایک چھوٹا دا بریگ پائی جو نے ایجی اربال کی طرف جا رہا ہے جیسے ایجی اربال کمپیوٹر اوپن کرتا ہے تو اگزاز کیس کی دھوڑی سے این برای سب کیسی ایک چھوٹا ہے تو بہتو کنٹرول تو بہتو محکم ہی کرتا تھا مہتوگا رہا ہا ہے تو اسکے اوپر اوپر انہوں نے ایجی ار پوزیشن سینسل اگلائے ہیں ایجی ار پوزیشن سینسل